جسٹس منیب اختر کی موجودہ جسٹس کمیٹی کے بنائے بینچ میں بیٹھنے سے ماظرہ جسٹس منیب کی ادم سلطت پر آٹیکل ترے سٹھے کی سماد ملتوی کرتی گئی آٹیکل ترے سٹھے نظر ثانی اپیلوں پر سماد جسٹس منیب اختر کی کیس سننے سے ماظرہ سماد کا آغاز ہوا تو پانچ جسٹس کے بجائے چار جسٹس صاحبان کمرہ عدالت میں آئے چیف جسٹس قاضی فائز حصہ نے کہا جسٹس منیب اختر کا رجسٹرار سپریم کورٹ کو لکھا گیا خط ملا ہے جس میں انہوں نے کہا پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کے تشکیل کردہ بینچ کا حصہ نہیں بن سکتا بینچ میں شامل نہ ہونے کا غلط مطلب نہ لیا جائے کو نظر ثانی کیس کی عدالتی کاروائی کا حصہ بنانے کی درخواست کی گئی ہے چیف جسٹس نے کہا جب ایک مرتبہ بینچ تشکیل دیا جائے تو ایسے خط کو عدالتی کاروائی کا حصہ نہیں بنایا جا سکتا جسٹس منیب نے آج معمول کے مقدمات کی سماد کی ہیں بینچ سے الگ ہونا تو عدالت میں آ کر بتایا جاتا ہے اگر جسٹس منیب اختر بینچ کا حصہ نہ بنے تو ججز کمیٹی معاملے کا جائزہ لے گی بیرسٹر علی زفر نے بینچ کی تشکیل پر اعتراض کرتے ہوئے کہا جب کمیٹی کی تشکیل درست نہ ہو تو فل کورٹ کو معاملہ دیکھنا چاہیے چیف جسٹس نے کہا آپ مرکزی کیس میں فریق تھے ہم آپ کو نظر سانی میں بھی سنیں گے دالت نے علی زفر کو فریق بنانے کی اجازت دے دی چیف جسٹس نے کہا جسٹس منیب اختر کو منانے کی کوشش کرتے ہیں اگر وہ راضی نہ ہوئے تو نیا بینچ سماد کرے گا جس کے بعد کیس کی سماد منگل ساڑھے گیارہ بجے تک ملتوی کر دی گئی جہازیب عباسی ایکسپریس نیوز اسلام عباس